نمسکر دوستو یہ مارے یوٹیوب چینل سکراج مشینری، نانکنا مشینری، انمول مشینری، گرکیز مشینری میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں آج ایک نیا بیجنس جو نوٹ بک کوپی بنانے والا ہے یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے اس میں پیپر اور ٹائٹل لگاؤ کوپی اپنے اب سٹیچنگ، فولڈنگ، ایج سکیرنگ، کٹنگ کمپلیٹ ہوکے کوپی بن کے باہر نکل جائے گی یہ دوستو ایک نیا لیٹس مشین ہے آپ کے مارکٹ میں اترا ہے یہ دیکھئے دوستو اس میں کوئی لیور کی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیور کم لگے گی آپ کو لیور کاسٹ کم آئے گی پروفٹ اچھا نکلائے گا کیونکہ اس میں جو ہے کمپلیٹ کوپی ہوکے باہر نکل جانا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے ادھر پیپر اور ٹائٹل لگانا ہے ابھی میں آپ کو مشین بھی چلا کے دکھاؤں گا ساتھ ساتھ میں دیکھتے ہیں اس میں جو پیپر ہے ادھر پیپر اور ٹائٹل رکھنا ہے اس کے پہلے یہ سٹچنگ ہونا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ جہاں پہ جہاں کو فولدنگ ہو رہا ہے یہ فولڈنگ ہونے کے بعد میں میں یہاں پہ آ گیا ایج سکیرنگ ہو گیا ایج سکیرنگ ہونے کے بعد یہاں کٹنگ ہو جیگا ایک اسے پرکوتنگ جو ہے کٹنگ ہوね کے بعد клиپالے بلکل آگے آئیں گے پھر ادھر سینٹر کٹنگ ہے جو سینٹر اور سائیڈ کی کٹنگ جو ادھر آکے ہو جائے گی ادھر آکے ہونے کے بعد میں یہاں پہ آپ پہ آکے یہاں کے کپی بن کے ریڈی ہو کے کٹنگ ہو کے پوری کمپلیٹ ہو کے کپی ادھر نکلائے گی آپ کی آپ نے اور کچھ نہیں کرنا چاہتا ہے یہ دیکھئے یہ کٹنگ ہوئی کپی ہے ساری یہ دیکھو اتنی کپی ہم نے کٹنگ کیا ہے پورا کا پورا بلکل ایکوریٹ کٹنگ ایکوریٹ سٹیچنگ ایج سکیرنگ فولڈنگ ہر چیز اپنے پہ ہو کے کپی بغیر کسی لیور کے بن کے ریڈی ہو کے باہر نکلائی ہے یہ ماری یہ دیکھئے یہ کپی ہے یہ بنی ہوئی ہے یہ پورا بن کے ریڈی ہو کے یہ دیکھو بند کے باہر آگیا کپی یہ دیکھئے کپی یہ پورا ہیوی ڈیوٹی اچھا مشین ہے کوئی لائٹ ڈیوٹی نہیں ہے پورا ہیوی ڈیوٹی اچھا مشین ہے اس میں آپ جو ہے کمپلیٹ کوپی بن کے نکلے گا اور آپ کو اچھا خاصہ اس میں پروفٹ بھی آئے گا اچھا خاصہ پروفٹ بھی آئے گا اس میں یہ کام کرنے میں آپ یہ مشین لگاؤ فولی آٹومیٹک والی فور ان ون اس کو بولتے ہیں فور ان والی یہ مشین لگاؤ اچھا خاصہ آپ پروفٹ کما سکتے ہو اس میں جو ہے کوئی زیادہ جنجڑ نہیں ہے یہ کام میں یہ دیکھئے اس میں پیپر اور ٹائٹل لانا ہے وہ بھی ہم پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے اس میں پیپر ہے جو رولنگ پیپر مل جاتا ہے ٹائٹل پرنٹ ہوا ملتا ہے ٹائٹل اور پرنٹ لیا آپ نے جہاں لگایا ٹائٹل اور جو پرنٹ ہے یہ تقریباً بائی ویٹ کے رولنگ ہوا پیپر بائی ویٹ مل جاتا ہے جو ٹائٹل ہے ملہ فور کلر پرنٹنگ ہے جو آپ کا نام برینڈ کوئی بھی اوپر پرنٹ کرا سکتے ہو اس کے اوپر آپ کا نام سکول کا نام کوئی بھی نام جو ہے ادھر آ جاتا ہے آپ کا یہ دیکھئے دوستو یہ یہاں پہ جیسے آپ کا برینڈ ہے کوئی بھی یہاں پہ پرنٹ کرا سکتے ہو آپ کا جو ایڈرس ہے پورا ادھر پیشے ایڈرس جو ہے پیشے آ جاتا ہے پورا ادھر آپ کا کمپنی کا نام جو ایڈرس دینا چاہے کوئی ویب سائٹ دینا چاہتے ہو آجے گا آپ کا لوگو ہے جو فرنٹ سائٹ میں آجے گا ایسے ایسے کوئی بھی ڈیجائن جو ہے ہر ڈیجائن کوئی بھی ہے بہت سارے ڈیجائن ہے آپ کوئی بھی ڈیجائن اس میں پرنٹ کرا سکتے ہو یہ ڈیجائن دیکھئے یہ بہلا ڈیجائن ہے اور یہ بہلا ہے اور بہت سارے ڈیجائن ہمارے پار پور کلر پرنٹنگ ہے یہ پورا کلاس میٹ جو کوالٹی ہے وہ سیم بن جاتا ہے اس مشین میں کلاس میٹ کی جو کوالٹی ہے وہ سیم ویسا کوالٹی بن جائے گا کوپی بن کے ٹائٹل بھی مل جاتا ہے پیج بھی مل جائے گا ہر چیز مل جاتی ہمارے بعد سے دوستو اس مشین میں آپ کی پڑکشن آف کاؤسٹ جو ہے جو فور ان ون مشین ہے سٹیچنگ فولننگ ایج سکیرنگ اور ساتھ میں کٹنگ جو فور ان ون مشین ہے اس میں آپ کی پڑکشن آف کاؤسٹ بہت کام آئے گی جو مینول مشینیں بیسے ہوتی ہیں جو سٹیچنگ فولنگ سٹیچنگ ہاتھ سے فولڈ کرتے ہیں پہلے پھر سٹیچنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں ایج سکیرنگ کرتے ہیں پھر کٹنگ کرتے ہیں وہ مینول آپ کی چار پانچ آدمی کا شے آدمی کا لیور لگتا ہے کیونکہ فولڈ کرنے میں بھی دو تن آدمی لگتے ہیں پھر سٹیچنگ ایک آدمی کرے گا پھر ایج سکیرنگ کرے گا پھر کٹنگ کرے گا پھر پیکنگ کرے گا چار پانچ آدمی لیور لگے گی جو آپ کو کاؤپی کے اوپر پڑکشن آف کاؤسٹ جو ہے دو تین رپے تین رپے چار رپے تک آ جاتی ہے اس میں اور لیور کی کاؤسٹ تین رپے آگی اس میں ایسا ہے کہ ساری پچی پیسے پچاس پیسے لیور آنی آپ کی اس میں پڑکشن آف کاؤسٹ لیور ایک ہی آدمی لگنا ہے پڑکشن آف کاؤسٹ لیکسٹی بہت کم لگے گی اس میں اس میں لگ لگ مشین میں کٹنگ میں بڑی موٹر لگتی ہے ایجز کے رکھ میں بڑی لگتی ہے اس میں electricity بہت کم لگے گی اس میں اس میں بیجلی کے بھی آپ کی بچے تو ہوئے گی electricity کا bill بھی کم آئے گا اور production جو liver ہے جو liver کا بھی خرچہ بہت دو تن روپے کوپی کے پیچھے وہی بچ جناب کو دو تن روپے کوپی کا بھی آپ profit زیادہ ہو گیا تھا آپ کو اچھا خاصا profit آ جاتا ہے جیسے جو کوپی ہے title ہے ملہ لے کے سارا کوئی جو تیس روپے والی کوپی مارکٹ میں بکتی ہے وہ تقریبا بارہ روپے میں تیرہ روپے میں ریڈی ہو جاتی ہے اور مارکٹ میں ہول سیل میں وہ سترہ اٹھانہ کی عام ریٹین میں سیل ہو جاتی ہے اس میں جو دوسری مشینیں مینویل ہیں ان میں production of cost کم مل جادی آتی ہے یہ فولی آٹوپیٹک مشین میں اس میں production of cost جو ہے کم آئے گی آپ کو جو دو تن روپے کوپی کا ایکسٹرا بچت ہوئے گی اس میں یہ مشین لگا کے ایکسٹرا جو دیکھو آپ کی ڈیلی کی کوپی ملد داسی آر کوپی بنا لیتے ہو روز سیل کر لیتے ہو تو بیس تیسی آر پیت آپ کو production cost ہی بجھے گی ملد جو production of cost ہی ہو کم ہو جاتی ہے اس میں کیونکہ بجلی کا خرچہ بھی بجھے گا labor بھی بجھے گی آپ کی جگہ بھی بجھے گی آپ کی جگہ بھی اس میں کم لگنی ہے وہ چار پانچ مشینوں میں جگہ بھی جادی لگنی ہے ایک ہال چھوٹے میں بھی لگ جانی ہے آپ کے گھر میں کسی روم میں روم میں لگ جاتی ہے سبھی مشینیں آپ کو یہ کام کرنا بہت ایزی ہو گیا ابھی ابھی بہت ایزی ہے آپ کا investment ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو یہ fully automatic مشین لگاؤ یہ مشین لگانے سے آپ کا اچھا خاصا profit آپ کو نکل آئے گا اور ہماری ویڈیو دوستو ان تک دیکھتے رہا کرو یہ جو مشین ہے یہ موڈل نمبر 8 ہے ہماری موڈل نمبر 8 جو ہے جیسے 7 نمبر موڈل ہے اس میں کوئی زیادہ cost زیادی بڑھتی نہیں ہے جیسے 7 نمبر موڈل سے زیادہ cost نہیں تھوڑی سی cost اور ڈالو اس میں تھوڑا سا پیسہ اور ڈالو 8 نمبر موڈل آجے گا 7 نمبر موڈل جو ہے جیسے اس میں آپ کا موڈل سٹیچنگ فولڈنگ ایج سکیرنگ ہوئے گی مشین کٹنگ پھر لگ سے لینی پڑتی ہے باقی اس میں جی ہے کہ اس میں سارے کام ایک ہی مشین میں ہو جانا ہے اس میں بس پیکنگ ہی کرنی ہے شرنک پیکنگ بعد میں اس میں سارا کمپلیٹ ہو کے کوپی آپ کا نکلایا یہ کوپی بن کے آگیا بس اس کو آگے شرنک پیکنگ ایک مشین لے کے اس میں پیکنگ کرنا ہے پانچ پانچ در درس کوپی کا بندل بنا سکتے ہو جیسے جی میں ابھی دکھا رہا ہوں یہ ماری اور بھی مشین نے مینفیکچنگ ہو رہی ہے سبھی جے دیکھئے ہماری جو ادھر پورا بڑا فیکٹری ہے جونٹ ہے ادھر جو آٹومیٹک مشینری جو کمپوٹر آئی جائے سبھی ادھر بنتی ہے یہ دیکھئے جے 3-1 مشین بن رہی ہے یہ بھی 3-1 بن رہی ہے 4-1 کچھ بن رہی ہے اور مشینیں بن رہی ہے یہ دیکھئے یہ 3-1 مشین ہے یہ والی یہ میں کمپلیٹ ہوئا ہے یہ دکھا رہا ہوں آپ کو جیسے جے سٹیچنگ فولڈنگ ایجس کے رہنگ ہے یہ بھی مشین موڈل لے سکتے ہیں لیکن جو 8 نمبر موڈل ہے 8 نمبر موڈل ہے وہ پورا فولی آٹومیٹک ہے وہ بھی لے سکتے ہیں وہ لیں گے تا آپ کو اچھا خاصا پروفٹ جو ہے آپ کو آئے گا آپ دوستو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہوئیں گے آپ کو اچھا لگا ہوئے گا میرا ویڈیو اور آگے بھی ماری ویڈیو دیکھتے رہا کرو یہ 8 نمبر جو موڈل ہے یہ سجسٹ میں کرتا ہوں یہ 8 نمبر موڈل جو ہے یہ مشین لگاؤ آپ کو اس میں اچھا خاصا جو پروفٹ ہے آپ کو آجے گا اس میں یہ دیکھئے فولی آٹومیٹک مشین ہے تاچ سکرین پورا پینل لگا ہوا ہے تاچ سکرین پینل لگا ہوا ہے اس میں سٹارٹ ہر چیز کا جو بٹن پروگرامنگ اس میں کیا ہوا ہے جتنی بھی کوپی آپ نے بڑی چھوٹی کوئی بھی بنانا ہے جیسے ریجسٹر بنانا ہے کچھ بھی بنانا ہے اس میں پروگرام میں چینج کر کے آپ بنا سکتے ہیں کچھ بھی جو بھی بڑی چھوٹی کوپی بن سکتے ہیں پھر مشین میں کوئی بھی پرولم آئے کبھی بھی آئے تو ہمارا انجینر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے باقی اس میں تاچ سکرین پینل ہے اس میں لکھا آجاتا ہے پورا جو کو مشین میں پرولم آتی ہے تو اس میں تاچ سکرین پینل میں ادھر یہاں پہ جو پینل ہے اس میں لکھ کے آجاتا ہے کہاں پرولم ہے باقی یہ ایمرجنسی سوچ یہاں دیا ہے یہ دیکھئے ایمرجنسی سوچ یہاں بھی دیا ہوا ہے سوچ جہاں پہ بھی ہے مینول چلا کے دیکھنا ہے تو مینول بھی ادھر سے چلا کے دیکھ سکتے ہو باقی مارا جو ایمرجنسی سوچ ہے یہ جہاں پہ بھی دیا ہوگا ہے یہ دیکھئے سٹاپ جو سٹاپ کہیں بھی کرنا ہو ادھر آدمی کوئی دیکھ رہا ہے ادھر کرنا ہے ادھر سے کوئی دیکھنا ہے تو ادھر سے بھی سٹاپ کر سکتے ہو یہ بہت بڑی اچھا خاصا یہ بیجنس ہے آپ یہ مشین جو ہے ہماری یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی مارا جو ماری مشین ہے اس میں جو کٹنگ والا کے سسٹم لگا ہوا ہے پورا فلی آٹومیٹک فلی ہڈرالک لگا ہوا ہے فلی ہڈرالک لگا ہے ہیوی ڈیوٹی اچھا لگا ہوا ہے عام لوگ بہت ہلکا مشین بناتے ہیں کچھ بناتے ہیں وہ نومیٹک سسٹم لگا دیتے ہیں چینہ کے پارٹ لگا دیتے ہیں یہ مارا ایسا نہیں ہے بہت ہلکا مشین ہوئے گا دوسرا کا دیکھو گے ہمارا کوئی اور آدمی ایسے ہمارے نام کے ریلیٹڈ کو شوہیں گے اور وہ بہت ہلکا مشین بناتے ہیں ہمارا جو ہیوی ڈیوٹی مشین ہے فلی ہڈرالک ہے یہ ہڈرالک ہے کٹنگ والا سسٹم جو فلی ہڈرالک لگا ہوا ہے اس میں کوئی مللہ پورا جو ہے ہیوی ڈیوٹی مشین ہے کچھ کٹو کٹو بڑی کٹو موٹی کٹو کچھ کٹو کچھ اس میں مللہ کوئی پرولم نہیں آئی یہ بڑی ہیوی ڈیوٹی سسٹم لگا ہوا ہے سارا کچھ اس میں بڑی اچھا خاصا مشین ہے پوری مشین جو ہے ہماری نامیٹک پلس ڈرالک ہے نامیٹک سسٹم بھی لگے ہوئے ہیں ڈرالک سسٹم بھی لگا ہوا ہے اس میں بڑا باقی اور کہیں سے مشین دیکھو گے والکہ سسٹم کچھ بھی لگا کے دیتے ہیں چینہ چونہ کے پارڈ لگا کے دیتے ہیں ان لوگوں کی مشین نہیں چلتی بعد میں ہمیں بولتے ہیں کہ دوسرے کی ہم نے مشین لے لیا ہے وہاں سے کوئی دیکھ کے وہ چل نہیں رہا پھر ہم وہ مشین سیل کر کے پھر ہم سے مشین لیتے ہیں بعد میں پھر ہماری کوالٹی اچھی ہے ہماری پینتی سال پرانی جو فیکٹری ہے آئی ایسو سیٹیفیڈ کمپنی ہے ہماری پینتی سال پرانی ماری فیکٹری ہے یہ ہماری اور لوگ نہیں نہیں ایسے مشین بنا لیتے ہیں ان کو پتا کچھ ہوتا نہیں ہے وہ مشین بنا کے ایسے مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں ان کی مشین چلتی نہیں ہے یہ ایک ریپوٹیٹڈ کمپنی جو ہے نانکنا مشینری اور سخراج مشینری ساتھ میں دیکھ کے چیک کر کے پھر وہاں سے مشین لو وہاں سے آپ دیکھ کے کہیں سے بھی آپ اس کی بکنگ کرا سکتے ہو اڈوانس جو ہے جو ہمارے وٹسپ نمبر ہے وہاں سے ڈیٹیل مگا سکتے ہو مشین کی دوستو اور کوئی ڈیٹیل چاہیے آپ کو وٹسپ میسیج کر کے جہاں کو کال کر کے اس کی ڈیٹیل مگوا سکتے ہو پوری ڈیٹیل ہم بیج دیں گے اور اس میں بکنگ کرا سکتے ہو آپ جلدی سے جلدی اس کی بکنگ کرا ہو کیونکہ نیا موڈل لانچ ہوا ہے نیا موڈل جو ہے آپ لگاؤ اور اچھا خاصا پروفٹ اس میں لے سکتے ہو اور دوستو آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت دنیا واد اور آگے ماری ویڈیو جو دیکھتے رہا کرو اور جے ایٹ نمبر موڈل جو ہے مارا یہ ویڈیو آپ دیکھو گے اس کو آگے جو ہے آپ کے گروپ میں کہیں آگے شیئر اس کو جرور کرو آگے آگے اس کو شیئر کرو کیونکہ اس کو مارکٹ میں پتا چل جائے گے آٹ نمبر موڈل جو ہے آگے نیا لانچ ہوا ہے موڈل جو والا اور آگے جو دیکھیں گے وہ کوئی بھی آدمی لے سکتا ہے اور ان کو اچھا کھاچا بیجنس مل سکتا ہے اس کو اس کر کے ماری جو ویڈیو دیکھو گے اس کو آگے جرور شیئر کرو شیئر اور لائک جرور کرو اس کو اور سسکرائب کرو جرور اور سسکرائب بٹن جو ہے اس کو جرور بیل آئیکن ہے اس کو جرور دباؤ موسیقی 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 موسیقی